اسلام علیکم ناظرین میں محمد شاہباز آپ سب کا استقبال کرتا ہوں سیٹی نیوز 24.7 میں آئیے ناظرین دالتے ہیں آج کا اہم خبر پر ایک نظر یہ ہم زمین کے وقت سے نہیں لڑ رہے ہیں خبرستان کے وقت سے لڑ رہے ہیں ہم مسلمان کے وقت سے لڑ رہے ہیں اسلام کے وقت سے لڑ رہے ہیں یہاں کے بچوں کو تم ایک بچے کو بہتر کو پوچھو مرخی زباہ کرنے نہیں آتا تم پوچھو پانچ وقت کے نمازوں کو ٹائم کے نام بولو بولو تمہارے پاس میں نوکری رہتا ہوں سب ہی نہیں ہم بچےوں کو لیتا نہیں بڑیوں کو لیتا نہیں نماز پڑے چلے جاؤ گھم کی بات ہے دکی بات ہے ہماری عزت چلے گا تو بھی پروہ نہیں لیکن یہ معلوم تو ہونا ہے کہ دنیا کو دنی میں ایک کو بھی جنازے کی نماز پڑھنے نہیں آتا ایک کو بھی کفن کاٹنے نہیں آتا پرستان ہمارا ہے سارے مسلمانہ کا ہے یہ میرا نہیں میرے بھائی کے بچے آنکہ بھی نہیں برجو یہ تو نماز پڑھو نے تو چلے جاؤ مجید بنا لے تو اور ایک جگہ پڑھا لے گو نام نماز پڑھو آج ہمارے کوئی ورک بوڑ سے امید نہیں ہے موسیٰ اگر ایسا نہیں ہوتا بولے تو ہم اس میں خوم میں رہنا بیکار ہے ہم زندہ رہنا بیکار ہے ہم اتتے تنگ ہو گئے پولیس ٹیشن ہا پھر کے ہر جگہ پھر پھر کے اب وہی ایک ہی چانس ہے ہمارے کوئی کنورٹ ہونا اب دوسرا کوئی چانس نہیں کم سے کم ان لوگاں کے پاس گئے تو تو رہ سکتے ہوں گے نل گنڈا ڈسٹک ڈنڈی منڈل میں واقع خادریا مسجد میں متولی کی گنڈا گردی تفصیلات کے مطابق ڈنڈی منڈل میں واقع مسجد خادریا میں حسینی خادری نامی متولی جو کہ حیدرباد کے متواتن ہے وہاں پر مسجد کے علاوہ خبرستان آشور خانہ عیدگاہ پر اپنا خبزہ جمائے ہوئے ہیں نہ تو مسجد میں بچوں کو عربی تعلیم کی اجازت دے رہے ہیں اور نہ خبرستان میں تدفین کے لیے مخامیوں سے معافظہ طلب کر رہے ہیں مسجد خادریا کے متولی کا کہنا ہے کہ ان کو یہ پروپٹی وغبورٹ کی جانب سے دی گئی ہے اور یہ میری اور میرے افراد خاندان کی پروپٹی ہے مسجد میں بچوں کی عربی تعلیم کے لیے کسی اور مولوی کو رکھنے تک کی اجازت نہیں دے رہے ان سے جب مخامی لوگ پوچھتے ہیں تو خریب میں واقع فانکشن ہال میں جا کر پڑھالو کہتے ہیں اس کے علاوہ مسجد خادریا میں نماز کے علاوہ نہ دعا کی اجازت ہے اور نہ ہی بچوں کی عربی تعلیم کی وہاں کے مخامی اس متولی سے کافی پریشان ہے وہاں کے مخامیوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وغبورٹ چیئرمن سے گزارش کی ہے کہ اس متولی کو ہٹا کر ان کو راحت پہنچائیں آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات ایک مخامی شخص کی زبانی مخامی ہوں بھئی یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک ویڈیو ویرل ہوا ہیدر آباد میں ہمارے ڈینڈی کے جانت سے متولی ہے متولی صاحب ہمارے اوپر الزام لگائے وہ ویڈیو میں جس کا نام لیے محمد یمیہ کلیم اور خیوم وہ خیوم مئی ہوں جو آپ جو متولی صاحب الزام لگائے وہ بلکل سراسر غلط ہے اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ گاؤں میں یہاں پہ تقریباً 20 30 سال سے وہ لوگ مسجد کو اور عیدگاہ کو مینٹین کر رہے مینٹین کرنے کے نام پہ مسجد میں اور گاؤں میں کچھ بھی ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دے رہے اور ہمارے کوئی دینی تعلیم سے بہت دور کر دیئے ہر بار ہم پوچھتے گئے کہ دینی تعلیم کو ہمارے کوئی دینی تعلیم ہونا ہے ہمارے حافظ صاحب کو رکھو نہ ہم اس کے تنخواہ دے دیں گے گاؤں سے چندہ کر کے دیں گے بولے تو ان لوگاں نہیں نہیں یا تم لوگوں کو پرمیشن نہیں ہے تم لوگوں کو حق بھی نہیں ہے ایسا نہیں سکتے ان کے حافظ صاحب کو لے کر رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہو رہی ہے ہمارے کو حافظ صاحب کو رکھ رہی ہیں نا انہوں انہوں حافظ صاحب کو اب تک ایک حافظ صاحب کو بھی نہیں لائے خالی رمضان میں تراوی کیا حافظ صاحب کو لاتے تھے اس کا بھی چندہ ہمیں دیتے تھے اچھا تو ابھی مطلب آپ لوگ کو پرابلم کیا ہو رہی ہے ہمارے کوئی پرابلم دینی تعلیم نہیں ہے ہمارے کوئی وضو کا تاریخہ نہیں معلوم آج تک نماز کا تاریخہ نہیں معلوم میرے ساتھ ہی کے میرے سے زیادہ عمر والے پورے گاؤں میں پانچ ادمی تھے کی جنازہ پڑا سکے یا کفن کاٹ سکے بھئی ایک بھی نہیں ہے بہت غم کی بات ہے دکی بات ہے ہماری عزت چلے گا تو بھی پراہ نہیں لیکن یہ معلوم تو ہونا ہے کہ دنیا کو دنی میں ایک کو بھی جنازے کی نماز پڑھنے نہیں آتا ایک کو بھی کفن کاٹنے نہیں آتا بھئی ہم کریں کیا اب لاسٹ میں ہمارے ایک ہیچ بچا کی کم سے کم دوسرے دھرم میں جا کے تو صحیح صحیح کر لیں گے وہ لوگ لوگوں تو صحیح بہت بہت سارے لوگ ہیں وہ لوگ کر سکتے ہم اتنا کوشش کریں حفیظ صاحب کو لاؤ ہم پڑھاتے ہم پیسے دیتے کرتے بولے تو بھی نہیں کر رہے اور اور ایک جا کے کیا کر رہے کہ ہم اگر ایک سے زیادہ ان سے کوشنز کریں تو ہمارے اوپر الزام لگا کے کوٹوں پہ کیسوں میں بھسا کے اب تک میرے اوپر چار کیساں بھئی میں خالی انسان نہیں ہوں میں روڈ پہ پھرنے والا نہیں ہوں میں ایک ایمپلائی ہوں گورنمنٹ ای ٹی اے میں میں اسٹرین ٹریننگ آفیسر ہوں ابھی آپ لوگ یہاں پہ کتنے لوگ جمعے کے دین یا روز نماز کے لیے آتے ہیں روز تقریبا ہم حفیظ صاحب کو مینٹین کرے خود ہمارے گون سے کمیٹی سے مینٹین کرے خود تقریبا ہر نماز میں پانچ اخت نماز میں چالیس سے پچاس مسلح ہوتے تھے بھئی آج حفیظ صاحب ایک ہے اور ایک موزن صاحب ہے اگر ہم مسجد کو آئے نماز پڑھنے آئے تو ہم اگر چھیک نکل گئے تو بھی ہمارے کوئی دھکے مار کے بھاک آ دے رہے بھائی کتنی زمین ہے اس کی مسجد مسجد کی دو اکر تک زمین ہے انکروچمنٹ ہو گیا انہوں نے پکڑا رہنے کے وجہ سے اب دیڑ اکر بچی ہوئی ہے اور عیدگاہ کی آہ زمین صاحب سوہ چارے کر ہے وہ آہ الحمدللہ اس کو تو ہم بچا لیے انکروچمنٹ میں تو کچھ جانے نے دیے لیکن شادی خانے کی دو اکر زمین تھی وہ انکروچمنٹ میں چلے گئے اب آدھی اکر بچی گئی بھئی جو شادی خانہ وقبورٹ کی طرف سے ہے نہیں نہیں یہ ہے لیکن شادی خانہ بھی متولی کے انڈر میں ہے وقبورٹ کے طرف سے نہیں ہے متولی کے انڈر میں سام میں رہنے سے ان کے انڈر میں مسلمانوں کے شادی اور میٹنگز ہوتے اس میں ابھی کیا مطالبات ہیں مطالبہ یہ کی ہے بھئی ہم دوزار چودہ سے وقبورٹ سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں بولتے ہوئے آ رہے ہیں بھائی ہمارے کو متولی بہت پریشان کر رہے متولی ہمارے کو نہ دینی تعلیم دے رہے نہ جھاڑو پوچا کچھ بھی کر رہے سب ہمیں مینٹین کر رہے نام ان کا ہے جب آپ اس میں کچھ تو بھی کرو بولے تو انہوں ہم وقبورٹ کو جانے سے ہم ایک سے دو بار گئے تو ہمارے اوپر کیسے لگا دیئے ہم وقبورٹ کو بہت بار اپیل کرے وقبورٹ کو لیٹرز دیئے یاں کے تاثیل دار کا یاں کا گرام پنچ ہے سرپنچ کا سب کے لیٹرز لے کے گئے دیئے انہوں مخامی نہیں ہے انہوں ہیدر آباد میں سٹی لوگے انہوں خالی صرف اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے زمین خالیں گے بلکے وہ بہت ویلیوبل زمین ہے بھائی پانچ سے دس کروڑ کی پراپرٹی ویلیو ہے اس کی اس کو خالیں گے بلکے متولی اس کے اوپر پورا خبزہ کر کے رکھے ہوئے بھائی سو کلومیٹر دور پہ ہے بھائی ابھی یہ گاؤں میں توٹل مسلمان کتنے ہوں گیا اور کتنے مسجد ہیں یہاں پر یہاں پہ دو مسجد ہیں اور یہاں پہ تقریباً بارہ سے تیرہ موسلی آئے بھئی خبرستان ایکی ہے یہ کی خبرستان ہے بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے محمد رشید نلگنڈا ڈسٹیک ڈینڈی منڈل یہاں پہ خادریہ مجید کے ڈینڈی میں دین کا دین کے لیے دور کرتے جا رہا ہے یہاں کا متولی میں چیز دین نہیں ہے ہم تو انپڑڈ بن گئیں کئی بولی تو کئی سالوں سے ہم موک بوڑ کو پھر رہے ہیں آ رہے ہیں دو ہزار چودہ سے پھڑتے ہیں آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا آخری کہ دوسرے بچوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ کریں گے وہ بھی انتظام نہیں ہو سکرا اس میں یہ خادریہ مجید ہے یہ مجید میں ایک امام کو لاک رکھیں گے بول تو رکھنے کی چائنسس نہیں دے رہا پوچھی تو کیا بول رہا شادی خانے کے پاس جا کے پڑھا لو یہ مجید یہ میری ہے بولنے ایک مستق بول رہا متولین شادی خانے میں مجید سے کیا پڑھا لوگ ہو رہے ہو اربی بچوں کو اربی پڑھانا چاہے مجید میں بچوں کے لیے اربی کے لیے یا مجید میں پڑھائیں گے ہو تو پرمیشن نہیں دے رہا جا کے شادی خانے میں پڑھا لو یہ ہماری ہے ہم ہمیت پڑھ رہے ہیں باستج اور ایک خبرستان کا ہے مسئلہ خبرستان کے سامنے کے اسے میں پلاٹنگ بنا کے بیٹھ لے نیواز سے کئی مرتبہ گرام پنچہ اس سے پرمیشن پوچھ رہا آج بھی کل کل کا مقصد بھی کل بھی ایک ٹرپ لاکھے دونیاں کو بیج دیا پھتر بھی لاکھے اتار دیا وہاں پہ ہم وگ بوڑ کی بھی کئی مرتبہ جا کے کام ڈیڈا کریں خبرستان ہے ہاں یہ کی خبرستان ہے تو کتنے اکر پہ خبرستان چار اکر میں ہے خبرستان مطلب کہاں سے مل گورنمنٹ کا ہے ہے وہ آئی بی لینڈ ہے آئی بی لینڈ ہے مر یہ وف کے ساب میں ہے وف کے زمین میں ہے تو ابھی اس میں کتنے سال سے ابھی کتنے پرانے خبرہ ہیں اس میں اس میں پچاس ساٹھ سال سے ہے تو وہاں پہ ابھی آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں انہوں کی خبرستان یوز کرنے نہیں دے رہے ہاں حال حال میں تو پانچ ہزار روپے پوچھا ایک ہمارے دوست کے ان کے والدہ کا انتقال ہے تو کیا مطالبات کیا ہیں کیا آپ لوگ ہم موگ بورڈ سے ہی مین دینی تعلیم کے لیے وہ کرنا ہے عربی تعلیم بچوں کے حاصل سے نیشٹا کے خبرستان کو ان نئی بیچے سکا وگ بورڈ اس کے پر وہ کرنا ہے مین چیز افیشل کمٹی ڈالنا اس کو لکال دینا میں کئی گولی تو اب سے نئے کئی زمانے سے ستاتے چاہ رہا کوئی بچوں کی تعلیم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے موسیقی